نمسکر اور سواغت ہے آپ کا ممبئی مہنگر میں میں ہوں آپ کے ساتھ روبی آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ جانا تھا جاپان اور پہنچ گئے چین یہ کہاوت سنگرالی کے رہنے والے 32 سال کے عبدالقادر پر سٹھیک بیٹھتی ہے جی ہاں آج ہم اس خبر کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی ایک چھوٹی سی غلطی کبھی کبھی اس پر کتنی زیادہ بھاری پر سکتی ہے ایسی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے عبدالقادر کو ہزاروں کا نقصان ہوا ہے جی دراصل سنگرالی کے رہنے والے 32 سال کے عبدالقادر کے ہیدراباد میں ڈرائی فروٹ کی دکان ہے وہیں ان کی دوسری دکان سنگرالی میں ہے چودہ جولائی کو قادر اپنی پتنی اور آٹھ سال کے بیٹے کے ساتھ دکشن ایکسپریس ٹرین سے ہیدراباد سے سنگرالی کے لیے روانہ ہوئے تھے جس کے بعد 15 جولائی کو شام 5 بچ کر 20 منٹ پر وہ بھوپال پہنچے ان کی رات 8 بچ کر 55 منٹ پر سنگرالی کے لیے ٹرین تھی ایسے میں پلیٹ فارم میں عبدال کو پیشاب آئی تو وہ دوسرے پلیٹ فارم پر کھڑی وندے بھادت ٹرین میں پیشاب کرنے کے لیے چڑھ گئے اور ٹھیک ایک منٹ بعد ٹرین چلنی شروع ہو گئی جس کاران عبدال وہیں فز گئے کادر نے ٹرین کے چلتے ہی الگ الگ بھوگیوں میں موجود تین ٹی ٹی دو مہیلائیں اور دو پولیس کرمیوں سے مدد مانگی اور ٹرین رکھوانے کے لیے کہا لیکن لوگوں نے بتایا کہ ٹرین کے گیٹ کےول ڈرائیور ہی کھول سکتا ہے جب وہ ڈرائیور کے پاس جانے لگا تو اسے روک دیا گیا اور ٹی ٹی نے اس کا 1020 روپے کا فائن کے ساتھ ٹکٹ بنایا جس کے بعد وہ اسی ٹرین میں مجبوری میں سپر کر اجین پہنچا اور وہاں سے اس نے 750 روپے کا کرایا لگا کر واپس بھوپال آنے کے لیے بس کا ٹکٹ کھریدا وہی کادر کی پتنی اپنے پتی کے انتظار میں بیمار بیٹے کے ساتھ اسٹیشن پر ہی انتظار کرتی رہی بیٹے کو بکھار آگیا تھا جس کاران دم پتی کو اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی وہی کادر کے ساتھ منا ہونے کے کاران اس کی پتنی نے سنگھ رولی والی ٹرین بھی چھوڑ دی جس کاران کادر کو ٹرین میں کرائے گئے ٹکٹ کے 4000 روپے بھی گوانے پڑے اور ٹرین کا فائن ٹکٹ 2020 سہیت بس اور گوائے گئے ٹکٹ کے پیسوں کو ملا کر کادر کو پورے 6000 روپے کا نقصان جھیلنا پڑا بتا دے کہ وندے بھارت ٹرین کے دربازے ٹرین کے چلتے آٹومیٹک ہی بند ہو جاتے ہیں یاتریوں کی سرکشہ کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے تاکہ ٹرین میں چڑھنے کے دوران کوئی حاصل کا شکان نہ ہو لیکن بیچارے عبدال کو یہ پتہ نہیں تھا اور ان سے یہ چوک ہو گئی تو ایسے ہی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ممبئی مہانگر